اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں الہند ریاکشن دوستو بہت بہت خوش آمدید آپ کو ہماری اس چینل پر اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ مفتی طارق مزود صاحب کی ایک ویڈیو ہے اور ویڈیو کا ٹاپک ہے چرسی کا جنازہ یار بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لگ رہا ہے اور کافی لوگوں نے جو ہے اس ویڈیو پر ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس ویڈیو پر ریاکشن دیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو مختصر کیا بتا رہے ہیں تو چلیے دوستو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان فیوچر یعنی آئندہ جو بھی ویڈیوز ہم انپلوڈ کریں اس کی نوارٹیفکیشن آپ کو ضرور مل جائیں تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو وہ ایک چرسی تھا کچھ چرسی تھے چرسیوں میں آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے سب نے ہمیں گھر ہیروین چی سوری چرسی تو آج کل سنے ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ماغرات کے ساتھ پی رہے ہیں ہیروین چی ہیروین چی تو چند ہیروین چی تھے ان میں بڑی محبت ہوتی ہے جی اچھا جہاز اس لئے کہتے ہیں وہ آسمانوں پر رہتے ہیں ایک ہیروین چی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہیروین پی کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ چاند پر پہنچ گیا ہے کیا یہ درست ہے تو وہ کہتے ہیں تو میں ابھی کیا زمین پر بیٹھا ہوں میں ابھی کیا زمین پر نظر ہوں مفتی صاحب بیار بڑے زبردست چیزیں سناتے ہیں مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں تو میں نے کہا پنکے سے اتروں کے تو علاج کروں گا نا بھائی نیچے اتروں پھر بیٹھ کے علاج کروں گا خیر کچھ ہیروین چی تھے تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اب ہیروین چیوں کو کیا پتہ قبرستان کدھر ہے غسل کفن دفن کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک چادر میں میت لپیٹی اور اٹھائی چار پائی پہ نا ڈال کے چار کندے چار بندوں نے کندہ دی اور چل پڑے گے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو وہ اب کہیں بازار کی طرف سے جا رہے تھے تو جس نے بھی جو بھی دیکھتا ہے جنازہ آ رہا ہے سب کندہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے جیسے نئے لوگ آتے گئے وہ پرانے ہیروین چی آہستہ آہستہ کھسکتے گئے ایک ایک کر کے کہ لا شعوری طور پر کسی کو پتہ نہ چلے اب وہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے نے ایک ایک کر کے سارے کھسک گئے نہیں پبلک اب وہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں شہر ختم ہو گیا سڑک ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی جانا کہا ہے اس کی قبر ہے کدھر جائے چلے جا رہے ہیں جو پرانا ہوتا جائے وہ تھکتا جائے وہ نکلتا جائے نئے لوگ آتے جائے اب جب تک شہر کے اندر تھے تو نئے لوگ آتے رہے پرانے کھسکتے گئے لیکن جب شہر کے باہر نکل گئے تو اب نئے لوگوں کے لئے تو جگہ ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں نیا وہ لوگ جو پرانے ہو گئے وہ پریشان کہ وہ اس کو لے کے کدھر جائے کہ کس کا جنازہ ہے کون ہے تو شاید ہماری مثال بھی اسی طرح کی ہے کہ ہم بھی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حدف ہے کیا ہم نے جانا کہاں ہے کرنا کیا ہے ہم نے جی گائز تو یہ دیکھیں ہم نے ویڈیو ویڈیو ہم نے میسیج ٹی وی چینل سے لی تھی آپ اگر چاہیں تو میسیج ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو کا لنک ٹاپ آف دہ رسکرپشن مل جائے گا بات کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں تو یار ویڈیو بڑا انٹرسنگ تھا بہت سبردست ویڈیو تھا فنی ویڈیو تھا جو ایکشلی وہ مثال جو تھی نا وہ جس اصل بات جو مفتی صاحب سمجھانا چاہتے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن میں پہلے مثال کے بارے میں بتاؤں آپ کو وہ جو حقیقت بات ہے یہ آپ کسی چرسی سے معلوم بھی کریں گے کہ یار کسی دن ہو رہا ہے کہ رات ہو رہا ہے کیا کچھ پتا ہے تمہیں وہ اس کا جواب یہ ہو کہ بھائی کچھ نہیں پتا کہ دن ہے یا رات ہے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنا کسی اور ہی جہان میں ہوتے ہیں تو یار اصل بات جو ہے مفتی صاحب یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جو حال ان کا ہوتا ہے چرسیوں کا اور جیسے انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا اسی طرح آج امت مسلمہ کا یعنی مسلمانوں کا حال ہو گیا انہیں اپنے حدف کا ہی نہیں پتا کہ یار ہم نے جانا کائیں ہم کون ہیں ہمارے آباؤ اجداد کون تھے ہمارے بزرگان دین ہمارے اسلاف کون تھے ہمارے نبی کون تھے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے جانا کائیں ہمارا حدف کیا ہے جیسے سب چلے جا رہے ہیں بس ان کے پیچھے پیچھے ایک تریریشنل طریقہ سے چلے چلے جا رہے ہیں جیسے وہ چرسی کے جنازے کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ جنازہ دیکھ کے ایک کے پیچھے ایک چل رہے تھے اور آخر میں جب پہنچے تو پتا چلے جی اس کا وارث کہاں ہے تو دھوننا تو پتا ہی نہیں چلے وارث ہائی وارث ہائی ہوئی نہیں تو پتا کہاں سے چلتا تو یار بس یہی ایک بات ہے کہ اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی جس طرح آخر میں اس چرسی کا کوئی وارث نہیں تھا کل کو اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے اپنی منمرضی کی مطابق تو قیامت کے ہمارا وارث کون ہوگا ہم کس کی شفاعت پر جنت میں داخل ہو تو میرے دوستوں تو ہمیں اپنی زندگی کا حدف جو ہے اسے ٹھیک کرنا چاہیے جو ہمارا اے میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جانا کہاں ہے ہماری منزل کیا ہے اس منزل کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اس منزل کے اس منزل کو پانے والے طریقے پر چلنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر گئے تو چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یہاں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ جو بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کی نارٹفیکشن آپ کو ضرور مل جائے تو چلیے میرے دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ